آپ نے بہت لوگ دیکھی ہوں گے جن کے پاس اللہ کی ہر نعمت ہوتی ہے اور وہ ڈپریشن میں ہوتی ہیں کیونکہ یہ ایک بیماری ہے آپ انہیں سمجھاتے ہیں کہ یار تیرے کل تو سب کوئی ٹھیک ٹھاگ ہے تیرے تو نہ روپے پیسے دا پرابلم ہے نہ تیرے کوئی اور پرابلم ہے وہ لوگ اسے سمجھانے بیٹھے ہوتے ہیں کہ تم کیوں کہتے ہو کہ میرا مرنے کو دل کرتا ہے کیونکہ وہ دوسرا بندہ جو ہے جو وہ چیزوں کو دیکھ رہا ہے ناپ رہا ہے تول رہا ہے جیسے میں ایک دن بات کر رہا تھا سلمان سے میں کہا سلمان تمہارے پاس دنیا کی کیا چیز کی کمی ہے تو تم پھر بھی یہ کرتے ہو تو پھر بعد میں میں نے سوچا میں نے کہا یہی تو کمی ہے کہ وہ اندر سے دکھتا ہے اندر سے دکھتا ہے ہمیں سب کو پہچاننا ہوگا وہ آپ کو پہچاننا ہوگا کہ وہ اندر سے دکھتا ہے اور وہ جو دکھن ہے وہ ایک فیلنگ لیول پہ ہے وہ اس کے چوٹوں کے نشان جسم پہ نہیں ملیں گے وہ جسم سے خون نہیں بیہ رہا ہڈیاں نہیں چٹک رہیں لیکن کہیں دماغ میں اندر ایک چھوٹی سی جگہ ہے جسے امیگڈلا کہتے ہیں وہاں دکھتا ہے بہت اور کبھی بھی کسی سے آپ بات کریں ڈپریشن والے سے ایک سائنسی ریسرچ ہے کہ اگر کسی کو ایک ڈپریشن کا اٹیک ہو چکا ہو ماضی میں اور ایک دل کا دورہ پڑ چکا ہو اور اسے پوچھا جائے کہ تمہیں ایک دفعہ پھر ان دونوں میں سے کسی چیز میں گزرنا پڑے گا تو سو فیصد لوگ کہتے ہیں کہ مجھے ڈپریشن کا اٹیک نہیں چاہیے مجھے دل کا دورہ دوں یعنی یہ ریسرچ کیا بتاتی ہے کہ جو ڈپریشن ہے وہ دل کے دورے کی نسبت زیادہ تکلیف دیتی ہے حالانکہ عام خیال یہ ہے کہ دل کا دورہ تکلیف ہی نہیں دیتا کلا کما بھی کر دیتا ہے ڈپریشن سے مرتا تو کوئی نہیں ہے یہ جائے کہ وہ خودکشی کرے ڈپریشن سے مرتا کوئی نہیں ہے دل سے لوگ مرتے ہیں چاہے وہ مرنا نہیں چاہتے پر ڈپریشن والا کہتا ہے کہ اس سے اچھا تو میں ماری جاؤں کہ ڈپریشن کی تکلیف اتنی ہے لیکن میں آم I'm here to tell you کہ جو فیلنگز ہیں آپ بدل سکتے ہیں اس میں آپ بے بس نہیں ہیں ڈپریشن کی تکلیف ڈپریشن کی تکلیف ڈپریشن کی تکلیف ڈپریشن کی تکلیف